پاکستان کے انتخابات اور اس کمیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈانلڈ لو بھی پیش ہوئے ہیں جو کہ معاون وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے اور برائے جنوبی ایشیا اور اس میں ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا جو عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سازش کی گئی امریکہ کے جانب سے اور سائفر کے ذریعے سے یہ پتا چلا کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے سازش کر رہا ہے اس کی تو انہوں نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ الزام بلکل چھوٹ پر مبنی ہے لیکن انتخابات کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار ہوا ہے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش تھی بہت سارے لوگوں کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا کیمپین نہیں کرنے دی گئی اور انتخابات میں مداخلت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مکمل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک طرف امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے یا اس بات کو انڈورز کر رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے وہیں دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن میں نتائج کے آڈٹ کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے اور مطالبہ کیا ہے بلکہ صدا کیا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اس طرح کا ایک کمیشن پاکستان میں دوزار چودہ کے انتخابات دوزار تیرہ کے انتخابات کے بعد دوزار چودہ میں بھی وجود میں آیا تھا جس کی فائنڈنگز کے بعد پھر میں پتا چلا تھا کہ یہ منظم دھاندی نہیں ہے بلکہ اس میں بے ذابط گیاں ہوئی ہیں ابھی اسی طرح کا ایک کمیشن تحریک انصاف دوبارہ چاہتی ہے کہ قائم کیا جائے جس کو باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی شاید سپورٹ کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج کچھ اور صوبوں میں اس پر انمر سمرہ صاحب نے ایک سٹوری بھی کی ہے اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مہر بانو قراشی صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہت شکریہ ہے مہر بانو قراشی صاحبہ سمر حارم بلوڈ صاحبہ ہمارے ساتھ سوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں بہت شکریہ ہے سمر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں قادر مندوخل صاحبہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میں اس تمام امانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جو ڈونرل لو نے بیان دیا جس میں ایک تو ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ ان سے منصوب جو بھی الزام لگا جاتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے وہ سرسر غلط ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اور دوسرا جیسا میں نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو یہ سائفر والا تو چلیں میں چاہوں گا کہ پہلے اس پر مہر بانو قراشی ریسپونڈ کریں لیکن سمر صاحبہ انتخابات پر جو تحفظات آپ کے ہیں اس کا مطلب یہ آج جونرل لو یہ بتا رہے ہیں امریکہ کی کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے تحفظات الیکشنز پر امریکہ کو بھی ہیں دیکھیں جی جو چیز دھاندلی زدہ ہوگی اور جو ایک ٹینٹڈ الیکٹرال پروسس ہوگا اس کے اوپر سب ہی کی تحفظات ہوں گے یہ وہ الیکشن ہے جس میں ایک کا دو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے پروف کے ساتھ اپنی آواز اٹھائیے رگنگ کو کلیم بھی کیا چیلنج بھی کیا لیکن باقی پارٹیوں کے اور پاکستان طریقے انصاف کی طریقے کار میں فرق ہے دیکھیں جی ہم کو چاہیے کہ ہم یہ رگنگ کے جو بھی ہم سب ابھی تک تو ایک کلیم کر رہے ہیں کچھ پروف نہیں ہوا وی شوڈ اپنے جو اپنے لوکل جو ہمارے ذرائیں ہیں الیکشن کمیشن عدالتیں کوٹس ہم پہلے ان کو اگزاست کریں ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنیں اور دوہزار تیرہ کے اٹھارہ کے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کو ایک تسلسل میں سٹیڈی کیا جائے ان کو پروب کیا جائے کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس انتخاب کو پروب کریں یہ جو بار بار لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا جاتا ہے شفلنگ کی جاتی ہے سیلیکشن کی جاتی ہے لیکن یہ طریقے کار نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا یہ سارا جو گند ہے آپ کوئی کہیں کہ کسی باہر کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو عدالتی کمیشن کی جو درخواست گئی یا آپ اس سے تفاق نہیں کرتے آپ ایک الگ سے کمیشن جاتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف جوڈیشری کے لوگ نہ ہو وائیڈر سپیکٹرم کے لوگ ہو تاکہ ایک براڈ بیسٹ کنسنسس آئے اور ایسا کمیشن بنے جس کی اوپر ہر پارٹی کے کوئی تحفظات نہ ہو جوڈیشری کے تحفظات نہ ہو بیوراکرسی کے تحفظات نہ ہو کیونکہ جب مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک طبقہ نہیں کرتا اس میں بیوراکرسی پہ بھی داغ لگتا ہے اس میں جوڈیشری پہ بھی داغ لگتا ہے تو ہم تب ہی move forward کریں گے as a society as a country جب ہم اپنی جو past کو جس کو کہتے ہیں atorn for our sins ہم اپنے past کا جو داغ ہے اس کو پہلے acknowledge کریں گے اس کے لئے apologize کریں گے پھر سوال کرتا ہوگا کہ شروع کہاں سے کریں یہ تو الیکشن میں دھاندی کے الزمات تو ہم 1970 سے سن رہے ہیں یا اس سے پہلے سے بھی سن رہے ہیں ہم چلیں میں کہتا ہوں 2008 سے شروع کر لیں جب ایک بہت لبے بریک کے بعد democratic process نے پاکستان میں واپس اپنا قدم جمعیا ہم وہاں سے شروع کر لیں بی بی صاحبہ کی شہادت بھی اس کی ایک کڑی ہے ہم وہاں سے شروع کر لیں 2008 میں تو آپ کی حکومت بن گی تھی دیکھیں جی ہماری حکومت بن گی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو challenge نہ کریں اگر کسی party یا کسی group کے اس پہ تحفظات ہیں تو وہ study نہ ہو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ میں جیتی جو تجویز آپ کر رہی ہیں عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ 2008 کے election سے ہم شروع کر رہے ہیں پھر 13 کے election پھر 18 کے election پھر 2020 کی باری جو گرد ملک میں پھیلا ہوا ہے اور جو ایک disenfranchisement آئی بھی ہے جو youth کی طرف سے disillusionment آئی بھی ہے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے جب ہم ایک ایسا radical step اٹھائیں گے جس step کی اوپر سب کا یقین ہو سب اس پہ belief رکھیں اور پھر ہم as a society as a ملک ہم سب آپس میں یہ اتفاق کریں ایک نیا charter of democracy COD2 یا اس طرح کی ایک چیز کریں کہ جی ہم یہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم ان کو نہیں دورائیں گے ہم جو ہم ہی ہیں نا چلیے پھر حال تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک grand opposition alliance شاید بننے جا رہا ہے اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں لیکن مہربانو قریش صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کا جو موقف رہا ہے کہ ایک مداخلت ہوئی تھی یہ سازش ہوئی تھی امریکہ کی اور اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت گئی تھی اور آپ کے لوگ اس پر ایک lobby بھی کر رہے تھے اور lobbying کے ساتھ اب ایوان نمائندگان میں خط بھی لکھ رہے تھے اور وہاں پر آپ چاہتے تھے کہ امریکہ کی جو کمیٹیاں ہیں یا جو congressman ہیں وہ بھی آواز بلند کریں لیکن آج ایک کمیٹی ہوئی ہے اور اس کمیٹی میں ڈانلڈ لو نے پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے تو آپ کی وہ جو کوششیں رہی ہیں اب تک سارے امریکہ کو involve کرنے والی یا امریکہ کو on board لانے والی یا وہ امریکہ تسلیم کریں ان کوششوں کو تو ایک بڑا دھچکہ نہیں لگا ہے ڈانلڈ لو کے اس بیان سے پہلے تو بہت بہت شکریہ نہیں جی میں ابھی وہی congressional hearing دیکھ ہی رہی تھی اب اس وقت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے فرق members ہیں ان کے foreign affairs committee کے جو کے سوالات اٹھائیں کر رہے ہیں ان کو کچھ جواب بھی مل رہے ہیں کچھ شاید ان کو satisfactory نہ بھی لگیں مگر ابھی میں سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے اٹھایا ہے یہ مدہ کہ پاکستان میں elections کس طرح کے ہوئے ہیں آپ نے ان کے یہ words ہے کہ first you ban the bat and then the batsman اور پھر انہوں نے جو ایک rep ہیں جو جانلڈ لو سے سوال پوچھے تو انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پاکستان کے جو سفیر ہیں یہاں پہ وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے elections میں ہمیشہ flaws ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا مگر یہ بات نہیں ہے یہ this is the working of a judicial system کہ جس کی وجہ سے ان کی نظر میں ڈاکٹر افریدی اس پہ بھی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا اور وہ اس کو link کر رہے ہیں کہ پھر اگر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لئے جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے لونز کیوں ان کو دے رہے ہیں تو things are not all so smooth and they're not going so smoothly اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا تو مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکن سفیر کو ڈیالا جیل جانا چاہیے امران خان کو ملنا چاہیے ہے and he needs to make sure that امران خان lives to tell the tale of what has happened and you need to tell us that has امران خان not been a victim of selective prosecution these are his words I quote selective prosecution so it is not all as smoothly as you are glossing it over اس میں تو ابھی بہت کچھ پڑا ہے یہ congressional hearing ابھی مکمل ہوئے گی آپ نے میرے اس دوسرے سوال کا جواب دیا جو میں نے بھی کیا ہی نہیں تھا آپ سے میرا تو پہلا سوال تھا اس سازش کے حوالے سے سائفر کی جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں اس پر تو انہیں نے تردیر کر دی ایک سیکنڈ رکھیں نا yourself think سازش اب دیکھیں آپ چلتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف وہاں پہ کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اگر تو صرف ایک سازش تھی اگر تو کوئی سائفر تھا ہی نہیں کیونکہ یہ تو اتنا عرصہ تک کہتے رہے کہ کوئی سائفر ہے ہی نہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے یہ ایک بیانیاں بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد اب تو ہائی کورٹ میں بات آئی ہے اب کھل کے بات ہوگی آپ نے دیکھا ہائی کورٹ میں جب انہوں نے پریزنٹ کیا کہ کیا ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے اس کو ایک سازش کی ہے یا ہم نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے جس سپیچ کا حوالہ دیا شاہمہود قریشی صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی اس پہ تو دونوں ججز نے کہا یہ تو ہمیں ایک بس پولٹیکل سیٹمنٹ لگتی ہے اس میں ایسی کیا بات انہوں نے کر دی کیا آپ نے ان پر سیکرٹ ایکٹ لگا دی بات اتنی سی اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جی سائپر اگر ہے تو کسی نے دیکھا ہے نہ پروسیکیوشن جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے نہ انہوں نے سائپر دیکھا ہے نہ جج صاحب جنہوں نے استعظار دی نہ انہوں نے سائپر دیکھا ہے تو نہ ہی کسی نے گفتگو کی ہے نہ ججز ان ججز کو دیا گیا ہے نہ ڈیفنس کاؤنسل کو دیا گیا ہے اور یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا تو ہر کوئی ایک بات کر رہا ہے ہوا میں کچھ جانے بغیر آپ کو معلوم ہے سائپر میں کیا لکھا تھا اور اگر معلوم ہے تو کیسے معلوم ہے آپ کو کس نے دیا سائپر کیوں لیکن یہ ابھی چونکہ آپ آج بھی سماعت ہوئی ہے اور اپشد منڈے کو چلی گئی ہے لیکن اس میں تو مہربانو صاحبہ اس بات کا بھی امکار موجود ہے کہ دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے اور ٹرائل نئے سیرے سے ہو تو پھر یہ تو اگینس ایک سبجورس میٹر ابھی ہمیں پتہ ابھی ایک عدالت سے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ سائپر میں یعنی وہ تو چلیں ایک اور آسپیکٹ ہے اس کا کہ یہاں سے لیک ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ تو اس آسپیکٹ پہ شاید بحث ہو رہی ہے نا جی جی بہت بہت سے مختلف پہلو ہیں اس کیس کے جو کہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں تو امید ہے کہ ریمانڈ بیک نہیں ہوئے گا کیونکہ اگر ایک کیس تین دفعہ تین دفعہ چل چکا ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ اب وہ چوتھی دفعہ چلیں مجھے تو لگتا ہے میری نظر میں کہ اسی اسی دیویجنل بینچ کو اس کے میرکس پہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ تین مرتبہ یہ کیس دوبارہ دوبارہ چل چکا ہے جیسے سلمان صفصر صاحب نے کل کہا کہ طلاب بھی جب ہوتی ہے تو آپ نے جس بھونڈے انداز میں بھی کیا ہے یہ سب بھی سامنے آئے گا ایف آئی نے جو کیس بنایا جو اس طرح کمپلینٹ تھی کیا شواہد ہیں ان میں کچھ ٹھوس ہے کہ نہیں جب باقی گواہیاں جو شہادتیں ہیں وہ بھی سامنے ہائی کورٹ میں آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی چلیے اب یہ انتخابات کا آپ بھی مہر بانو صاحبہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی اس کمیٹی میں بھی پاکستان کے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور آج تو سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کے طرف سے میں قادر مندوخیل صاحب آپ کی اپنی رائے دل دیجئے گا کہ ابھی سمر بلور صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا پروپ دوہزار آٹھ سے شروع ہونا چاہیے صرف انتخابات کا بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے کا بھی ہونا چاہیے یہ جو درخواست لے کر تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے آپ کے لیے بھی یہ قابلہ قبول ہوگا کیونکہ دھاندی کے حوالے سے تحفظات آپ کے بھی ہیں بالخصوص کراچی میں اور بھی جگہوں پر تو یہ بتائیے کہ آپ بھی اس کا فریق بن سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور اسی سے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہیومن ریٹس کمیشن پاکستان کے ریپورٹ میں میرے الکینے دو سو بیالیس کا داندری کا ذکر موجود ہے اور تمام شوایط کے ساتھ جو میرے الیکشن کمیشن کو بھی دیئے اور سین آئی کورٹوں بھی دیئے اب دوسری بات یہ کہ جو سمر ملور صاحبہ فرما رہی ہے دوزار آٹھ سے یا اس کے بعد سے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ تو وہ کہتا ہے نا کہ پھر وہ تفتیش نہ ہونی والی بات ہے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں نہ ہونی والی گال ہے کیونکہ اب جب ایک مودہ ہے تو اسی کو کر لے یہ تو پھر آگلا اٹھ جائے گا بولا نہیں انیس سو سنتانیس سو لے لیں تو یہ بات ایک آلہ گئے لیکن مجھے بڑی حیرت ہے دوسری چینل میں بھی اس وقت آنے رو رہا ہوگا زین قریشی صاحب میرے بانو قریشی صاحب بھائی میرے ساتھ ہے یہ دونوں بین بھائی امریکن اس زیلی کمیٹی کے ریپورٹ کو بڑی سنجیدگی سے بڑی بارکی سے اور بڑی دلچسپی سے اس کو دے کر رہے ہیں یہ وہی تحریکی صاحب کے لوگ ہیں جو امریکہ ہمارے کوہتک ہونے ہیں ہمارے ملوک میں مداخلت کرنے والا آج امریکہ کے ایک زیلی کمیٹی جس کے ہمارے یہاں پتہ نہیں روز کمیٹیاں بھی ہوتی اجلاس بھی ہوتی انہوں کے کوئی رپورٹ مانتا بھی نہیں ہے آج یہ پیٹی آئی کے دونوں بین بھائی اتنی سجیدگی سے اور اتنی دلچسپی سے اور اتنی امدردی سے ان کو دیکھ رہے اور پھر ڈانل لوگ کا بیان تو ہا گیا اس نے بھلا یہ سارا سار جھوٹ ہے پراڈ ہے اور پھر اس کے ساتھ انہیں یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا کہ میں انیس سو اکتی سال پہلے میں یہاں جنئر آفیسر رہے چکا ہوں اور وہ پاکستان کے پولٹکس کے اسے معاشی پولیسی سے دیشتگردی سے سیاسی ورکر کے ساتھ این پی کے کتنے لوگوں کی جانی گئی ہے پیپلس پارڈی کے کتنے ورکر جالے شہید ہوئی ہے ہماری قائد بین ازیر پٹو کو ہم سے علا کر دی ہے اس نے یہ سارا ون بائی ون ذکر تو نہیں کہ میں یہ کہا کہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوئے افوان جنگ سے اور یہاں پہ لگ بگ اسی آزار سے زیادہ جانے زائی ہوئی ہے افوانیستان کے جنگ کے وجہ سے تو اس نے ایک سائیڈ نہیں بتا ہے اس نے پورا پاکستان کی صورتیان اس کے سامنے رکھی اچھا اب اگر تھوڑی دن کے لیے سوچ بھی لیں اگر تھوڑی دن کی سوچ ریکھیں کیا آپ اس کمیٹی کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کمیٹیاں تو روز ہوتی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اہمیت کے حامل کمیٹی نہیں ہو رہی اس وقت میں تو کوئی ایسے دن نہیں سمجھتا ان کو میں تو کہتا ہوں مجھ سے پہلے میربانو قریشی صاحبہ کو کہنا چاہیے ان کی کیا ہو کہا تھا یہ کون ہے ہمارے ملک میں ڈسکس کرنے والے جو یہ ماضی میں کہتے تھے نا ہمارے ملک میں سائیفر رہے ہیں داخلت ہے اب یہ تو بالکل لیٹا ہے لیٹ می سٹاپ یو رائٹ دے میں بتاتی ہوں کہ میں اور میرے بھائی اتنی دلچسپی سے اس کمیٹی کو کیوں سمجھ رہے ہیں ایسے مندخل صاحب آپ کو یہ جو کمیٹی ہوئی ہے یا اس کمیٹی میں ایک کے جو کانٹنٹ ہے جو ابھی ڈانالل لوگ کا جو کانٹنٹ سامنے آیا ان کے بیانات کا اس میں سے ڈس اگریمنٹ کس بات پر ہے کیل کا مینڈیٹ جالی ہے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے مندخل صاحب دیکھیں اس سے ڈس اگریمنٹ اس بات پر ہے جو پی ٹی آئی والے روز ٹی پی آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ سائفر آ گیا وہ سازش ہے وہ تو اس کمیٹی کے سامنے ایک زمدار آدمی نے کہہ دی یہ جھوٹ رہی ہے اب آپ مجھے بتا دوں کہ ان کا یہ جھوٹ سائفر نہیں آیا ایک سیکنڈ سائفر نہیں آیا نہیں تھا کوئی سائفر نہیں تھا یا یا ایسی تیارنس جائز ہے یا ناجائز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایشو کیو پر جائز ہو جائے کسی کیو پر ہم اس کی خلاف چلائیں پر کے بعد واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں برے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے امریکی کمیٹی جو اس وقت ہو رہی ہے ڈوناللو اور پاکستان کے الیکشن پر تحفظات کی جو بات ہوئی ہے اس پر ہمیں بات کریں لیکن پاکستان میں بھی اور خاص طور پر وہ جماعت جو حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے جیتنے کے بعد وہ بھی الیکشن کے تحفظات کا ازاد کر رہی ہے میں جاوید لطیف صاحب کو سنیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے دے کر سیٹو کا ریزرٹ تبدیل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن پر بہت سنجیدہ نویت کے الزامات وہ لگا رہے ہیں سنیے انہوں نے کیا کہا کلیک پروگرام میں آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پیسے لے کے جتایا یا ہرایا جائے تو پھر ایسے ہی ریاستے چلتی ہیں میرے پاس نام ہیں میں نے آن اوت کہا ہے میں نام لوں گا میں بڑا کلیر ہوں میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخا کی حکومت بھی اور پنجاب کے اندر بھی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا جب ایڈ دی اینڈ شباز شریف کے پرائیم اسٹر بنانا ہے نواز شریف کا راستہ روکنا نواز شریف کا راستہ روکنا ہنگ پارلیمنٹ لے کے آنا یہ بہت سنگین نویت کے الزامات ہے قادر مندوخیل صاحب یہ جو لگایا جا رہے ہیں اور خود حکومت کے لوگ لگا رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب بھی کچھ باتیں اس نویت کی کر چکے ہیں اس سے پہلے تو انتخابات کی شفافیت پر بہت سارے سوالات تو پہلے سے اٹھے ہوئے اور اب بزید اٹھ گئے ہیں تو کیا حل ہے اس کا دیکھیں جیسے میان لطیف صاحب کا خدشات ہے یا اس کی شکوے ہیں اس طرح میرے حال کے کہ آپ پاکستان کا ہر اس شخص سے جو ٹی وی دیکھتا ہوں ان سے پوچھے کہ مصطفیٰ کمان صاحب کیسے جیتے ہیں اور الیکشن سے پہلے بتاتے تھے کہ یہ جیتا ہوا ہے اور میرے پاس جو پچیس سے تیز آر اوٹ اس وقت میں میرے سامنے پڑے ہوئے اور الیکشن کمیشن میں میں نے کیس کیے سن آئی کورڈ میں کیے وہ ایک الگ سوال ہے اور یومن نیٹس کمیشن پاکستانی بھی اپنی ریکوڈ میں میرے الکے کے ذکر کیا ہے دانلی کے حوالے سے اچھے اب وہ آپ آئیے پی ڈی آئی کے طرف ایک تو چلو یہ امریکن ورجن اپنی جگہ پہ یہ انہوں نے جو پیٹیشن داخل کیے کہ اس کے تحقیق کی جائے کیا اس پیٹیشن میں میں نے تو نہیں پڑا آپ نے پڑا یا میری بہن نے کسی نے پڑا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمیشن فیصلہ کرے گا میں منظور ہے اس بات کی گارنٹی ہے یا پھر جو کمیشن کے لوگ جو چیف جسٹس نام مندوخیل صاحب میری بہن بیچ پہ بول گی پھر میں ایک چیز یہ کر رہا تھا یہ جو کمیشن درخواست دے کر جانے کا مطلب درخواست چون نہیں کیا ہے آپ یہ کہنے کہ اس کا رتیجہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اصرداللہ صاحب اصرداللہ صاحب ایک منٹ میں دانوں میں آ رہا ہوں آپ بس جو پیٹیشن انہیں داخل کی ہے اور اس پیٹیشن کے اس میں اگر کوئی کمیشن بنتا ہے اور کمیشن کے کوئی فائنڈنگ یا ریپورڈ آ جاتا ہے تو میری بہن ان کی پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی اس کو منظور کرے گا کیا نہیں کرے گا بلکل جی چلیں یہ باری پالیس جی بلکل صحیح چلیں گے سوال لے کر میں آتا ہوں مہر صاحب کے پاس لیکن پہلے سامر صاحبہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب باتیں کر رہے ہیں آپ کو اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے یعنی پیسوں کے لیے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ جاوید لطیف صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں اچھا ہمارے پاس بھی بہت اس طرح کے شوائد ہیں کہ خیبر ختونخواہ کی میں بات کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی pick and choose کیا گیا اور ایک یعنی جو پیسے جائے گیا پیسے بھی ہر کسی سے نہیں لیے گئے لیکن بہت سارے لوگوں کو پیسوں کے عوض جتایا گیا اور یہ چیزیں documented ہیں جو ہارے ہیں وہ بھی چیخے مار رہے ہیں جو جیتے ہیں وہ بھی چیخے مار رہے ہیں میں سمجھا کہ پیسوں کا دینا لینا documented ہے نہیں نہیں پیسوں کا دینا لینا اس موقع میں documented نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں documented ہوتی ہیں لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں it's very close to the truth کیونکہ ہم نے خود بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی بھی ہیں ہم نے جب election کے بعد party کی meeting بلائی کیونکہ اس دن تو network نہیں تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتے تھے لیکن حیرانکن طور پر بہت ایک similar قسم کا ایک template تھا جو across the board ہمارے party کے candidates کے ساتھ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ probe ہونا چاہیے تو پھر تو اس میں یہ نکتہ بھی شامل ہونا چاہیے ہم جو کہتے ہیں کہ commission بنائیں بکاوز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے دعوے ہیں فیلحال تو دعوے ہیں کیونکہ وہ again substantiate نہیں ہوئے لیکن وہ دعوے اتنے سنسنی خیز ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم TV چینلز پر بیٹھ کے یا میڈیا پر بیٹھ کے ان کو وہ کریں ان کو ایک proper serious forum چاہیے جہاں پہ ہم وہ دعوے لے کے جائیں اپنے ثبوت لے کے جائیں باقی پارٹیوں کے لوگ لے کے جائیں اور پھر اس کا حل نکلے ذرا جارج کریں صرف پشاور سٹی کی جو سٹیٹے کس طریقے سے بندر بانڈ کی گئی ہیں کن لوگوں کو چلیے تو آپ کو میری بات کی صدایت اب اس میں مہربانو صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ چلے تو گئے سپریم کورٹ کے پاس درخواست لے کر کہ اس پر ایک کمیشن بنایا جائے لیکن کمیشن کی پھر جو بھی فائننگ ہوگی اس کو accept کریں گا تو عصد اللہ صاحب مجھے بتائیے نا اب تک کونسا عدالتی فیصلہ ہے کہ جس کی ہم نے عزت نہیں کی اور accept نہیں کیا مجھے ایک بتا دیں عدالت نے جب بھی جو فیصلہ کیا ناحق کیا یا باحق کیا ہم نے تو ہمیشہ اس کو تسلیم کیا اس کے آگے ساتھ چکایا ہے ہم تو نہیں ہیں وہ لوگ کس کا نہیں کیا بتائیے بتائیے آپ یہ نہیں سکیں گے بتائیے آپ یہاں پہ صرف ایک جوڑا بیانیاں لے کر آئے ہوئے ہیں اس وقت سے آپ کے موں میں جو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی مانا نا مانا بلکل مانا کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں مانا ہوتا تو ہم حکومت میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں بلکل مانا accept کیا جی جس کے کارٹون آپ کے لوگوں نے بنائے دنیا بر میں ملایاں آپ کو ہر بات آپ تو وہ جماعت ہیں جو جے لوگ قتل کرتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کی بوٹوں کے لیے آپ انہیں واپس لے کر آتے ہیں غریبوں کو مجبور کرتے ہیں انہیں معاف کرنے میں رہنے دیجئے سر آپ کے والی صاحب کیسی جماعت میں رہنے تو آپ مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے پورا پاکستان آپ کے والی صاحب ہی جے بلتو ایک زرطاری سپر پاری تو اسی لئے چھوڑا سر اسی لئے چھوڑا اسی لئے نہیں چھوڑا تو اس کو نکال دیئے چھوڑا نہیں ایک چھوڑا نہیں ایک چھوڑا نہیں لگاتے تھے اسی لئے زرطاری صاحب انسیکیورٹی تھی اگر ہم ذاتیات پر بات کرنی ہے تو میں تو کر سکتی ہوں آپ کا کچھ نہیں بچے گا پیچھے مگر میں ایسے طرز عمل میں یقین نہیں رکھتی تو آگے بڑھتے ہیں جو سمر میری بہن کہہ رہی تھی کہ جو ان کے تحفظات ہیں اور اگر پیسہ چلا بلکل میں ان سے بلکل سہمت ہوں پیسہ چلا ہم یہ کبھی سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ شواہد نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ بات نہیں کی مگر ملتان میں بھی بے تہاشا پیسہ چلا ایک خاندان نے بہت پیسہ بہایا کیسے دیا کیا اماؤنٹس تھے بلکل لوگ جانتے ہیں مگر بھی کانٹ سبسٹینشیٹ اس لئے ہم نے یہ الزام آج تک لگایا نہیں الیکشنز تو نہ شفاف تھے نہ منصفانہ تھے نہ اس میں لیول پلینگ فیل تھا اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی آپ سب یہ جانتے ہیں ایک جماعت کو دیوار سے لگایا گیا ایک جماعت کا نشان دیا گیا ایک جماعت کے لوگوں کے کاغذات چینے گئے ایک جماعت کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا ایک جماعت کے لوگوں کے کاغذ رد کیے گئے ایک ہی جماعت ہے جس کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی ایک ہی جماعت ہے جس کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی نہ جلوس کرنے کی اجازت تھی ایک ہی جماعت ہے جس کو اگر ایک نیا سمبل بھی ملا تو ہر بندے کو الگ الگ ہم نے اپلیکیشن بھی دی کہ ایک پانل پر جو ایم 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 ایز ہوتے ہیں انہیں ایک سمبل دیا جائے وہ بھی نہ ہوا یہ سب سب کے سامنے ہے سب کے سامنے ہے کہ اس طرح ٹیلی فونز بند کیے گئے سب کے سامنے ہیں ایک طرف آپ سپریم گوڑ کے پاس گئے ہیں دوسری طرف آپ احتجاج کرنے کی بات کریں اور آپ کہیں بہت سخت احتجاج لانچ کیا جائے گا یہ کے فوراں بعد تو بہتر نہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کمیشن بن جاتا ہے اس کی فائنڈنگز کا انتظار کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی فائنڈنگز ہی یہ نکلیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی پھر احتجاج کیسے فائدے کر رہے گا ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا ہے ڈیڑھ میں ہی نہ ہو گیا ہے الیکشنز کو ہوئے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے کیسے وقت صرف ضائع کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو آگے سے پیچھے فوٹ پال کی طرح بس آگے پیچھے پھینکا جا رہا ہے اس ملک میں ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے انصاف لینے کے لیے اور ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم پر اعتماد ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی ہمارے پاس ساتھ ہے اور اسی لیے یہ سب اتنے درے وے بیٹھے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں نا یہ سیکشن 144 لگائیں گے یہ اس دن پرچے ہوں گے جس طرح ہمارے لوگ نکلیں گے یہ لوگ کی گرفتاریاں کریں گے ایٹی اے کے نیچے ان کو درج کریں گے ایف آئی آرز لوگوں کو گرفتار کریں گے اور پھر اسی طرح دہشت گردی کے مقدمے بنائے جائیں گے کیونکہ اصل میں یہ درتے ہیں یہ درتے ہیں کہ اگر لوگ نکل آئے اپنا حق مانگنے تو یہ کہاں جائیں گے ان کا یہ جو بندر بانٹ ہے جو اتنی انہوں نے باتیں شاتے کر کے تو یہ پریزیڈنٹ تو وہ سپیکر تو فلاں یہ تو فلاں منسٹر فلاں پرائم منسٹر یہ کہاں جائیں گے پھر ان کی ایشوار آرام تو ساری ختم ہو جائے گی ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات سن رہے ہیں سمر صاحبہ اس الائنس میں اے این پی بھی حصہ لے گی اور اگر پی ٹی اے پروٹیس کے لیے نکلتی ہے تو آپ بھی ان کے پلیٹ فارم پر جائیں گے دیکھیں جی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے we are open میں نے تو کہا ہے اور ہماری پارٹی کا election سے پہلے بھی یہ ہمارا viewpoint تھا کہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ table talk سے حل ہوں گے round table conferences سے حل ہوں گے اور ساری political forces کو ایک کمرے میں بیٹھے ایک all parties conference بلائی جا رہی ہے اگر آئی ہم وہ لوگ نہیں ہم نے بھی all parties conference بلائی تھی اس وقت پی ٹی اے نے ہماری invitation کو دھتکار بھی دیا تھا اور وہ ہمیں time بھی نہیں دے رہے تھے کہ ہم جا کے ان کو دعوت نامہ پیش کریں تو دیکھیں یہ solitary politics کر کے بھی انہوں نے دیکھ لی ہے جو یہ مسئلہ ہے election کی دھاندلی کا جو ایک combined مسئلہ ہے across the board ایک مسئلہ ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ساری سیاسی قوتیں ایک پیج پہ ہوں بیٹھیں پہلے اپنے مسائل thresh out کریں اور پھر اس کے آگے ایک مشترکہ وہ بنائے تو اگر ایک صحیح طریقے سے بنے گا alliance تو so we are very open to joining that alliance صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اس نے اس کو احساس کا نام دیا میرے ساتھ مہربانوں کوئی شبہ موجود تھے سبار حارون بلور صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے لیے قادم اندوخل صاحب اعجاز دیجے اللہ حافظ